رام کا روپ کرشن کا روپ کرشن کا روپ کیا ہے کرشن کا سبحاؤ ہے ہسنا رام کا سبحاؤ ہے مشکرانا اور تمہارا سبحاؤ ہے ٹینسل کرنا تم رام کی بھکتی کرتے ہو تھوڑا رام جیسا مشکرہ دیا کرو تم کرشن کے بھکت ہو تھوڑا کرشن جیسا ٹھاہا کا لگا دیا کرو تم میرے سے پریم کرتے ہو پھر اتنے لمبے لمبے چہرے کیوں بناتے ہو تھوڑا کھلے دل سے ہس دیا کرو ہسنے سے ایک سو ساٹھ بیماریاں دور ہوتی ہیں وہ ہسنے میں ایک روپی کا خرچہ نہیں ہوتا ہے آدمی کے پاس کروڑوں دھن ہے لیکن ہسی خوشی گائے لوگ کہتے ہم دھنوان ہو گئے میں کہتا ہوں تم کنگال ہو گئے کیوں کروڑوں دھن دے کر بھی ہسی خوشی نہیں مل سکتی ہے جس ہسی خوشی انمول ہسی خوشی کو کھو کر آج میں نے پاس امریکہ سے پھون آیا پرم بھکت پرچارک بھکت مہا بھکت ہمارے شری ہیمنت بھائی بید دے پٹے لے نہیں ہیمنت بھائی ان کی پتنی شریمتی نلنی بہن گجرات کے لوگ اپنی پتنی کو دے بھی نہیں کہتے بھائی نہیں کہتے بھائی نہیں کہتے ورما شرما خنہ پنہ نہیں لگاتے وہ سیدھے بہن کہتے ہیں بہن پتنی کو بھی بہن نلنی بہن اور پتی کو بھائی کہتے ہیں ہیمنت بھائی منوج بھائی یہ گجرات ایک پردیش ایسا جہاں ایسا بولنا چاہتا ہے کرشن بھگوان کے جیون میں کتنے شنگھرش تھے اسٹرگل ہیزے لائف شری کرشنا ایک کے بعد دوسرا کے بعد تیسرا چوتھا پانچمہ سنگھرش ہی شنگھرش رشک ہی رشک سنگھٹ ہی سنگھٹ کے بادل منڈ رہتے تھے لیکن کرشن بھگوان ہستے رہتے تھے اس دنیا میں ہسنا بھی شیخنا اور سب کے ساتھ میں ہسنا آسان ہوتا ہے اکیلے جب بیٹھو تب ہسو تو سمجھو ہسنا جب اکیلے تم بیٹھتے ہو تو بھاری ٹینسن میں ڈوب جاتے ہو چنتہ میں ڈوب جاتے ہو سوچ بیچار میں ڈوب جاتے ہو ایسا آپ کا چہرہ بنتا اگر اس سمیں ویڈیو سوٹنگ ہو جائے تم کو دکھا دیا جائے تو تم کہو گے تو کوئی بھوت پریت کا چہرہ ہے بہت زیادہ آفا کا پھا اکیلے میں بھی ہسا کروں اور کام کرتے سمیں ہستے ہستے جھاڑو لگاؤ تو ہستے ہستے لگاؤ بچپن میں میں نے دیکھا کہ مہلائیں دھان کوٹتی تھی تو گیت گاگا کر دھان کوٹتی تھی چکیا سے گہوں پیشتی تھی تو گیت گاتی تھی اور گہوں پیشتی تھی آج کل کی مہلہ اگر روٹی بھی بنانا پڑ جائے تو روٹی کم پھولتی ہوئی جہدہ مہ پھولائے بیٹھی اب روٹی بنویا یوں سمسیا کو ہل کری ایک لڑکی کا بیوہ نہیں ہو رہا تھا لڑکی پریشان اس کے ماباب پریشان بڑا جنتر منتر کرنے بڑی دیوی دیوتا منائن لیکن دیوی دیوتا بھی بہت سا او دھان ہیں ایسی لڑکی کی بیوہ کرے گا سیر بار نائے دے تھے جو اپنے پتیوں گا روند پھوند دے سکتا تو گا بیوہ ہوئی بہن نہیں کرنا ایسے گھومت رہی باوڑم بن گئے ایک ماتائے لوگ بہت خوزیں کیونکہ ان کی انبھام ٹھیک گرائے تو کوئی پڑوس گاؤں میں ایک لڑکا بھی تھا اس کو بیوہ نہیں ہو رہا ہے دیکھو بیاؤں ہونا بھی کوئی چھوٹی موٹی ایسے بیائیم کوئی لڈو نہیں ہے لیکن بیاؤں بھی سب کا ہوئی نہ کیونکہ جیادہ باوڑوں میں ہی کری ہو تو کو بیاؤں کری تمہارا سدھ دسائیں رہی ہو تو ہوئی چاہیی ہمارے پاس مدی پردیس کے ایک سجنہ ایک ہو لے ہمارے گھر میں دونوں بھائی نکھ بھی آونا ہی بھائی ہم گئن تمہارے گھر میں بھائی سے نکھ بھی آونا ہی تو کہن کا ہے تو ہم گئن تمہارے گھر میں جتنے مورک لوگ رہا تھے ہم تنے کہون نہیں ہے تو کہن کا بات ہے ہم گئن یوں گھروں سب گریگو بھائی ڈیوٹی اللہ ایسے ہی کبار کھانے ہم کو اپن لڑکی دی اور کام دونوں بھائی کرتے ہیں اور باپ دارو پیے پڑا ہے اور تم جوان کھا لاتے ہیں اور کھیسے کارتنا مالوں کتھا پان تما کو کھا ابھی اٹھارے سالم لگت بڑھو ہوئی گا تمہارے ساتھ کون بھی آو کری تو کہن تاو کھا کری ہمیں کہ کرے کچھ نہیں چھوڑو برائی بس سب ٹھیک ہوئی سوڈہ سائی دانت ساتھ کرو ہر گھنٹم بیس بار منجن کرو تو رگر دھاؤ ہی لکا تو بولے کا دانتن سے بھی آو ہمگنے دانتے ہی تو پہلے نمبر پر تو بہت دانت لگر ان تیسرے دین ملے کہ ان کو ساپ ہوئے ہمگنے یہ سال بھر ہم ساپ ہوئی ہیں میں گوابرو لے سی ٹھیک تھا کہ رہو تھوڑا گھر بھی بناو گاڑی لاؤ دیوستہ سہی کرو سماجم پربھاؤ جماؤ تو ہوگی سادھی کون کرے اپنی لڑکی کی بربادی تو بولے گردیو تم تو ساپ ہوئی ساپ کہہ دیو ہمگن ساپ کا جھوٹ موٹ آسیرباد دی بھی آو ہوئی دو ہون جون اصلی بات ہے مہنت کری گم کھائیے لڑائی جھگڑا گھر میں مت کیجئے تو پڑوس گاؤں میں ایک لڑکا تھا اس کا بھی بیوانی ہو رہا تھا وہ بہت دیوی دیوتاؤں کو مناتا ہوا بھوم رہا تھا بہت منا رہا تھا اور مناتے ہوئے دیکھو بیاہک نام پر سو روپیہ لڑکا دے آئے رہے کہ ہوئی ہم رہو جائے تم کچھ آئیس کرو اتنی دیر ستزنگ کرن ڈیڑو گھنٹا ایک روپیہ کوئی دے نہیں آوا اب بیاہک نام لہیں تو چھوٹ چھوڑ لڑکا و قصبے کی نمبر ہم رہو لڑکا ارے بیاہک نام سنے کہے بہتنے کہ لا راوت ہے اب جب بیان ہوئی جاتے ہیں تو ایسا ہائیران ہو دے کہا دے بھگوان چھوٹی ملے ہو کسی یہ کہا دے بھی کھا رہا ہے مری جائی بہا تو ایسا چھوٹی بہا ہمیں بہت برا ہم گئے تو مرک دوا کھاؤ کہیں دوا کھا کھائی ایسا ہی مرے مرائن بہت جنجال ہوئی سا گرہ کا رجنانہ جنجالہ تے یتی درگم سیل بھی سالہ گرہ کا رجنانہ جنجالہ تے یتی درگم سیل بھی سالہ موہ شکل بیا دینی کر مولا جہی تے پونی اپ جہی بہو شولا موہ نسا سب سوانہارا دیکھ ہی شوپن انیک پرکارا یہ جگ جامن جا گئی جوگی پرمارتھی پرپنچ بھی ہوگی جان ہی تب ہی جیو جب جاگا جب سب بھی شے بلا سب بھی راگا یہ جیو جاگتا ہے جب مایا کی نیند سے تو اس کو سب بھوگ بلا سب بیراغی ہو جاتا ہے اور بیراغی ہونا بہت کٹھے تو پڑوش گاؤں کا ایک لڑکا تھا اس کی بھی شادی نہیں ہو رہی تھی تو بڑا دیوی دیوتاوں کا شمیرن کرے ہنمان جی کے مندر میں پہنچ گیا ہاتھ جوڑ کر بیٹھا تو ہنمان جی پرکٹ گیا اور ہنمان جی نے کہا کیا بات تو بولے شادی کروا تو تو ہنمان جی نے کہا یہاں فالتو ٹائم پاس مت کرو ہم نے خود شادی نہیں کیا کوئی دوسرے دھوڑو جائے ہنمان جی بولے برمچاری بنے گھو تو ہم نے بڑوس آو یہاں یہ مہرون والا لفڑا کھولنے تو انتے جاؤ ہنمان جی تو برمچاری آدمی تم غلط دیو تک پاس پہنچ گیا ارے کرشن بھگوان کے پاس جاؤ ان کے پاس کچھ جنتر منتر ہے سولہ ہجار ایک سو آٹھ رانیاں تھی تمہارے ایک کیار معاملہ تو پھٹے کر دے ہیں کہاں تم ہنمان جی کے در جاؤ ہنمان جی کے در بیعاو بد نجائک جی شادی بچوں کے لیے جانا ہے تو راجہ سگر کے پاس جاؤ ساٹھ ہجار پتر تھے تو ایسا آسیر بات دیا ہے راجہ سگر کہ تمہارے ساٹھ تو ہوئی جی ارے ہمارے پرانے پڑھو تو ایسا مجھا آتا بہت گجب کی پرانے ہیں راجہ سگر کے ساٹھ ہجار پتر اور رامن کے ایک لاکھ پوتر سواو لکھنا تھی اب ایک لاکھ پوتر جس ماں نے اتنے پوتر پیدا کیا ہو ماں کتنی بسال ہوگی بھینکر روپ اب ایک ساتھ اب ایک ایک ہجار ہوتے ہوئے تو بھلے پتہ نہیں کتنی آج کن لوگن کے تین پوتر ہوئی جائے تو وہ سرکار چلنا تھی بہت زیادہ جن سکھیا اری رامن سے پہنچو ایک لاکھ لڑکا پیدا راجہ سگر ساٹھ ہجار تو کم سے کم چھ ہجار ایک آدم ہوئی جائے تو ہوں بھادل نہیں ہے ہوئی دیو اور بہت کم سنتان مت بناو کیونکہ بہت کم بچے ہوئی ہیں یہ ایک دو ہمارے ایک تو وہ مری گوا تو ہم دو ہمارے کوئی نہیں اس لئے تھوڑا دو چار ہونے دو اور زیادہ ہوں گے دو چار سادھو بننے دو اب لوگ بچے ہی نہیں پیدا کریے تو سادھو کو بنے پتہ مجلاؤں سے میرا نویدن ہے ایک ایک بچہ سادھو بن نکلی پیدا کرو اور نہ بنی تو وہاں گرشتی کری لیکن بن جائی تو کلیان کر دی سب کا میں جو سادھو بنانا تو میری ماں کے اندر اچھا تھی کہ میرا بچہ کوئی ایسا جنم لے کی سادھو بنے اس میں کتنی ماں ہیں جن کی اچھا ہے کہ ہمارا بچہ کوئی جنم لے سادھو بنے جرہ ہاتھ اٹھاؤ کہ ایک بہلہ اٹھائی سے وہاں آدھا اٹھائی سے آدھا بیاڑ رکھے سے کہ پور سادھو نہ بنے ادھو رہی بنے تانی آئی جائے واپس لوٹ کی باقی ایک بھی ستری ہاتھ نہ اٹھائی سے ابھی ہزارن مات آئیں بہنیں درسن کریں آئیں سادھو کے رہی تو تمہارا لڑکا سادھو بنی ہم سادھو بنے ہم سادھو بنے ہم مہا سکھی ہمارے کمرے ہم دھری رہا تھے برفی پیاڑا اور سب بھل فروت کوئی دکھ نہ آئے بہت لوگ سمجھتے ہیں سادھو بن جائی بڑا دکھی ہوگی بھی سادھو بھی کبھی نہیں مانگتا یہ بھیک جاؤں مانگتے ہیں یہ سب بھوڑم لوگ شادھو تو راجاؤں کا راجہ ہوتا ہے اس کے پاس کیا کبھی ابھی یہاں اگر شبہ میں میں بول دوں میں ایک بار بول دیا تھا سوا میں ایک ہی بار میں دو چار لاکھ دانا آیا تھا اور میرے نام سے ڈیڑھ ڈیڑھ سو کنٹل لڈو اور بونڈی ایک دن میں بن کے بٹ جاتے ہیں میرے نام سے ہم تو ہم سے ایک کو دانا نہیں کھائی تھے کیونکہ ہم اس ٹینڈر میٹھا کھاتے ہوں بونڈی مکہ کھاؤ لیکن دوسرا کھلانا بھی تو کچھ ہے اب ہمارے نام سے ہم بندارہ چل رہا ہے اوپر چھت پر دو چار سو لوگ مال چھکت ہیں اور جون مال چھکت ہیں وہ جانت کا کہا کہ اسنگ صاحب پھر اگلے سالہ میں تین دن پھر پریمچندک مال چھکو ہوں ہی ہم کا بھیر وہی کاؤڑی نہ کھرچ کرے بس کہا تم آؤ ہمار بنے کچھ داؤں لگے تو سنت مہتما کوئی گریب بہت سکھئی ماں ہے بہت شانتی بھی بڑا آنند ہے کوئی لپڑا سپڑا نہیں تو میری ماں نے ایک سنت کا درشن کیا جیسے تم میرا درشن کرنا ہے تو اس کو دیکھا تو ماں نے کہا کہ میرا کوئی ایسا پتر پیدا ہو جو مہان سنت ہو اور جس کا پروچن بھی ہجار لوگ سنے کم سے کم اور جس کا بھجن بھی اچھا ہے تو میرا جنم ہوا تو بچپن سے ہی میرے لچھن دکھائی دینے لگے کہ بابا جی بنی ہے مہتما پھر میں بڑا ہوا تو میں نے کہا میں سادھو بنوں گا تو ماں نے کہا یہی میری اچھا ہے تو پتا جی نے کہا تم سادھو نہیں بن سکتے ہو بننے نہیں دوں گا ہم نے کہا ماں کی اچھا ہے سادھو بننے کی اور بھائی ہیں ان کو جو بنانا چاہو تم بنا دو ہم کو یہ بنا دے گی سادھو تو ماں نے کہا تم گھر سے بھاگ جاؤ بس یہاں سے دیکھو ماں نے بھگا دیا بولے یہ سا بھاگی جاؤ نہیں لپڑے بہت جنجھٹ ہے پونچھو اچھو کوئی سنا نکروں یہاں سے تمکن کہاں بھاگی جائی بولے چاہی جاں بھاگی جاؤ تم سادھوائی کریں تو ماں پونچھے تو کہاں بھاگی جائی جہاں سادھوائی کرو جائے تو میں بھاگ گیا گھر سے بھاگ گیا اور ڈھوڑنے لگا گرو کون بلے گا پھر گرو مل گئی لکھیم پور میں ان کے پاس گیا گرو جی نے کہا ٹھیک بیٹھو مالا پہنایا مندر سنایا ہم نے کہا سادھو بنا دو تو بولے تھوڑے دن کے بعد بولے گھر جاؤ تو پھر میں گھر پھر بھاگ کر آیا پھر دس دن بعد گرو پاس پہنچا پھر چھے دن رہا گرو پاس گرو بولے پھر گھر جاؤ تو میں پھر گھر آیا تو ماں نے کہا بھاگ جاؤ تو پھر میں بھاگ گیا تو گرو بولے پھر گھر جاؤ تو پھر تیسری بار گھر آ گیا اب ہم چکرم پڑے ماں کہے بھاگ جاؤ گرو کہے گھر جاؤ تم نے کہا ماملہ کیا ہے تو میں نے پھر بیچ میں راستہ نکالا ہم نے کہا گرو کا من نہیں ہے کہ ان کا سادھو بنائی اب ماں کا من ہے سادھو بنائی تو بجار سے کپڑا کھری دیکھ سڑک پر پہلیو اپنے بندیو سادھو بات ختم ہوئے تو یہ میرا اور سادھی تھا اس کو میں نے گانٹھا ہم نے کہا تم آؤ یار ہم نے کہا تم ہوں سادھو بن جاؤ کہلت تم کئی ہو تو بنجیب ہم نے کہا سوچ لیو تھوڑا ہی سی لپسی نائے جو پی لیو تو نہیں نہیں تمہارے ساتھ نہیں بھی جائی ساتھ ہوا تو کچھ نہیں مصدوائے الگ الگ ریک ہم ساتھو کا ہے کیا ہے یوں کہ کوئی پت پت نہیں تھوڑے رسطہ ساتھ ہم نے کہا تم کپڑا کھرید لاؤ تو اس نے کھریدا اور سب کٹ کوٹ کے اور رکھش ہم پہنچے اس کے ہاں پہل لیا سب پہنٹ وینڈ سب پھینک دہیں ہم نے کہا تم کپڑا کھرید لاؤ تو چھوٹ چھوٹ کٹ دیس تو چلی تو ٹھاں گئی کھل جائے ہم نے کہا تم کپڑا تم چھوٹ کٹیوں کہیں ناپ ملوم ہی نہیں ہے تو چھوٹ کٹی تو ہم نے کہا چل تو ایک بیار بیار کھائی چی کی پیر نہ کھولے گا جو گروہ پاس پہنچے سادھو بانکے تو گروہ کہیں تم لوگ یار ہاؤ بہت عجیب آ دیں اپنے آپ تھوڑے سادھو بنا جاتے ہیں تو ہم کہیں بجار ہم بن گئیں تو تم یہ بہت غلط کام کریں تو ہم کہیں غلط ہو چاہی سے تو پھر اتار دیں کہیں کہیں اب پہلے رہو بکا گری بس تب سے ہم سادھو ہوئیں اور پھر جب ستسنگ شروع کیا اور میری ماں پربچند سنتی تھی تو میں نے ماں سے پہنچا جب بیاس گادی پر دان دینے آئیں ہم نے کہا اچھا لگا کہیں اچھا لگا بہت اچھا لگا ہم تو سوچتے تھے یہ ایک ہزار لوگوں کا ستسنگ سنا ہو گئی لیکن تم تو دس ہزار لوگوں کا سنا ہو تھے اور بہت جبرتت سنا ہو تو ماں بولی میں ہستی نہیں لیکن تمہارے ستسنگ ہم ہسی بہت ہوتا ہو تو ہم نے کہا ماں ساری دنیا دکھ میں ڈوبی ہوئی ہے ٹینسن میں پڑی ہوئی ہے سب کی ٹینسن کو مٹانے کے لیے دکھوں کو دور کرنے کے لیے چنتہ کو ختم کرنے کے لیے میرا جنم ہوا ہے جن کو ہسی بھول گئی ہے ان کو ہسانے کے لیے میں پیدا ہوا گیا میری ماں نے مجھے سنت بنا دیا اس میں شماتاؤں سے کہوں گا آپ کا بیٹا سنت بنے دھرم کی رچھا تو سنت ہی کرے گا یہ ڈوبیلی کےٹ لوگ نہیں کر سکتے ٹھیک سے سنت بن جائے سب سنسار کی بھوگ بلسوں سے چت دور ہو جائے تو میں آپ کو سنا رہا تھا کہ ایک لڑکی کا بیوہ نہیں ہو رہا تھا یہی سنا رہا تھا اور پاس پڑوس گاؤں میں ایک لڑکا ایسا تھا اس کا بھی بیوہ نہیں ہو رہا تھا تو دونوں جو ہے مندر میں گئی رہا تھا کرشن مندر رام مندر سیتہ مندر دھیان میں بیٹھ گئے بھگوان کا نام لے رہے تھے کہ بیوہ کر آتا ہے دونوں نے جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ لڑکی نے دیکھا ایک لڑکا پڑوس بیٹھا لڑکی نے پہنچا لڑکی سے تم کیسے آئی بہن جی بلے بھگوان سے پرارتھ نہ کرنے آئی ہوں کی بیوہ کر آتا ہے تو اس لڑکی نے لڑکے سے پہنچا تم بھائی صاحب کیسے آئی بلے میں بھی پھارتھ نہ کرنے آئی ہوں کی بھی بہن جی تو بلے بھگوان نے دونوں کو ملا دیا ہے بھی بہن家 تو کرنا خود کا کام ہے ہم تم دونوں جڑ جائیں گے پت پت نہیں ہو جائیں گے تو اس لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بھگوان کی کرپہ ہے جو ایک ساتھ ملن ہو گیا چلو ہم تم سادھی کھڑ لیں گے تو لڑکی نے کہا کوئی سرط ہے کہ آپ کی بیوہ کے پہلے جو کہنا ہو تو کہہ دو تو اس لڑکی نے کہا سرطور تھا تو پہلے تھی لیکن اب کوئی سرط نہیں کیونکہ جب یہ ہوتا ہے اس سرط کا ہے جیس بیس ہوئی جائے تو اس لڑکی نے پوچھا تمہاری کوئی شرط ہے سادھی سے پہلے جو بولنا بول دو تو اس لڑکی نے کہا میری شرط ہے بولے کیا کہا سب ٹھیک ہے لیکن مجھے بھوجن بنانا نہیں آتا ہے میں بھوجن نہیں بناوں گا تو لڑکی نے کہا کہ کوئی ٹینسن نہیں تو مت بناں گا مجھے کوئی چنتہ نہیں تو اس لڑکی نے کہا چنتہ کیوں نہیں ہوگی بھوجن کون بنائے گا پھر جب مجھے آتا نہیں میں پتنی بنوں گی اور تم پتی بنوں گے تو بھوجن گھر میں نہیں بنے گا تو ٹینسن کیوں نہیں ہوگی تو بنائے گا کون تو اس لڑکی نے کہا بنائے گا تب کیونکہ ہمارے پاس بھوجن بنانے کیلئے کچھ ہے بھی نہیں تم کو بھوجن بنانا نہیں آتا ہے ہمارے پاس بھوجن بناوک کو سامانو ہی نہیں ہے بات ختم ہوگی تو لڑکی بولی تب تو بہتے جو پٹ ہوگا بولے سمسے کوئی نہیں ٹینسن ہوئی تو تمہیں کوئی ہمیں کوئی ٹینسن نہیں ہے تو بولے سب ہوا کیا تو بولے سب دھارو پی کئی جوان کھیلی نشٹ کرتے ہیں بھوجن تم بنوک نہیں چنتی ہم بناوک رکھب ہی نہیں کریں کچھ تو دونوں میں انبن ہو گئی کیے تو پھر شادی نہیں ہو سکتی بولے نہ ہو کیا بات ہے جیسا کو تیسا ملے ملے نیچ کو نیچ پانی میں پانی ملے ملے کیچ میں کیچ جندگی چاہیے بندگی کے لئے جندگی چاہیے بندگی کے لئے آتما میں رکھو جندگی کے لئے آتما میں رکھو جندگی کے لئے جندگی چاہیے بندگی کے لئے بندگی چاہیے جندگی کے لئے بندگی چاہیے جندگی کے لئے بندگی کے لئے تو میں آپ کو سنا رہا تھا کہ آپ کا کرم آپ کا بھاگ بنتا ہے یہ جو آج کرم کر رہے ہو یہ مجھ سوچنا یہ کرم کہیں چھپ جائے گا یہ کرم کل بھاگ بند کر کے آ جائے گا یہ کرم کوئی شادھرن کرم نہیں ہے میں نے سنا ہے دھرم بیر نام کا ایک راجہ رہتا تھا بڑا دھرم پنن کرتا رہتا تھا دان پنن کرتا رہتا تھا ایک گریب برامن اس راجہ کے دان پنن کی بات سن کر کے سوچا میں بھی جاؤں پر سنکوچ تھا کیوں کیونکہ وہ راجہ کبیتہ سنتا تھا کہ کوئی کبیتہ سناؤ تو دان دوں تو اس برامن کو کبیتہ آتی نہیں تھی تو اس کی بیٹی نے پوچھا پیدہ جی آپ چنتت کیوں ہیں بولے چنتت تیری ہے اس لئے چنتت تو میری چنتت کیوں بیٹی تیرے بیوہ کی چنتت ہے کیا ہوگا تیری جندگی کا تو بیٹی نے کہا چنتہ مت کرو میں کبیتہ بنا دیتی ہوں راجہ صاحب کو سنا دینا اور راجہ صاحب آپ کو انعام دیتے گی دان دے دیتے گی تو اس لڑکی نے کبیتہ بنایا کی تورنت کا دان مہا کلیان یہ چھوٹی کبیتہ وہ برامن گیا راجہ صاحب کے دربار میں اور کبیتہ سنایا کی تورنت کا دان مہا کلیان جتنے کبی آتے تھے سب ایک ایک کبیتہ لمبی سناتے تھے تو ان کو ایک ایک شرن مدرہ ملتی تھی اور اس برامن کی کبیتہ کو سن کر کے چھوٹی سی ایک لائن کی کبیتہ جب اس نے سنائی راجہ خوشوہ اس نے پانچ شرن مدرہ دیا برامن خوشو کر گھر آیا اور بڑا مشکر آیا بیٹی نے ایک کچھ ملا بولے سب کو ایک شرن مدرہ ملتی تھی ہمیں پانچ مل گئی بیٹی نے کبیتہ بس ٹھیک ہے کل پھر جاؤ پیتہ جائے بولے آپ کیا سننا نا بولے وہی کبیتہ سنو دورنت کا دان مہا کلیان تو پھر سنائے جا کر کے تو راجہ خوشوہ تو دس شرن مدرہ دیا تو جتنے اور کبھی لوگ تھے ان کو دکھ ہو گیا یرشہ ہو گئی کہ یہ تو ایک لائن سناتا وہی لائن سنائے سو دددہ سرن مدرہ پاتا ہمیں ایک ائی پاتے ہیں تو ان سب کبھیوں نے راجہ سے کہا کہ جرائی اس کبیتہ کا آرث بھی تو پوچھو اس سے بھال تو بھوکٹ پیسہ مارے لیے جاتے تو راجہ نے کہا سنو پنڈی جی دھراؤ آرث بتاؤ اس کا کیا ہے تو پنڈی جی نے کہا آرث نہیں معلوم تو راجہ نے کہا سات سال جیل میں ڈال دوں گا آرث اگر کل صبح نہیں بتایا اب وہ برامن بڑی ٹینسن میں گھر آیا تو لڑکی نے دیکھا کہ پیتہ جی بہت دکھی کیا ہوا پیتہ جی بولے دس سرن مدرہ تو مل گئی لیکن جیل جانا پڑے گا بولے ہوا کیا بولے آرث پہنچا تو آرث معلوم نہیں بیٹی نے کہا کبھی تا میں نے رچا ہے تو آرث بھی میں بتاؤں گی تم چندہ کیوں کرتے ہو پیتہ جی راجہ سے کہہ دینا اگر اس کبھیتہ کا آرث چاہتے ہو تو شام کو چار بجے اپنے بگیچے میں جائیے اور وہاں بگیچے میں پارشد بیمان لے کر آئیں گے ان کی بیمان پر بیٹھی اور بیمان سے لے جا کر کہ اس کا آرث دکھائیں گے تیسرے دن برامن کو پھر اس کی بیٹی نے بھیجا کہ جاؤ راجہ صاحب کو یہی کبھیتہ پھر سناؤ پھر سنایا ترنت کا دان مہا کلیان راجہ خوشوہ اور بول آرث بولے آرث سام کو چار بجے اپنے بگیچے میں جائیے پارشد وہاں بیمان لے کر آئیں گے اس میں بیٹھ کر ان کے ساتھ جانا تب آرث دکھائی دے گا آپ کو پتہ چلے گا بولے اتنا لمبا آرث یہاں نہیں بتا بولے یہاں نہیں وہی ملے گا راجہ خوشو کر کے بیس سرن مدرہ دیتا ہے یہ تو بڑا لمبا آرث ہے کبیتہ چھوٹی ہے شام کو چار بجے راجہ بگیچے کو گیا پارشد بیمان لے کر آئے اور راجہ کو بیمان پر بٹھایا اور لے کر آکاس میں اڑایا تو راجہ نے کہاں لیے جا رہا ہے بولے جہاں آرث ملے گا وہاں لیے جا رہا ہے اور لے جا کر کے بہت دور اچھائی پر نجا نے کہاں ایک آنت میں بیمان اتار دیا اور وہاں پر ایک سرن کا محل بن رہا تھا سرگ جیسا سندر بن رہا تھا پارشدوں نے کہاں کہ دھرتی پر ایک دھرم بیر نام کا راجہ ہے بہت پنی کر رہا سیوہ کر رہا تھا اس کے پنی سے اس راجہ کے ترنت دان سے یہاں پر سرگ جو ہے سونے کا محل تیار کیا جارہا اس کے لئے اس پیسط سرگ بنائے جارہا آہ تو بولے وہ تو میں ہی راجہ ہوں کہ تو آپ کے لئے یہ بن رہا ہے ادھر ترنت دان کرتے ہو اب ادھر ترنت مہا کلیان ہو رہا تو راجہ بڑا خوشوہ کہ یہ برہمان تو بہت بدھیمان ہے اس لوگ میں کبیتہ سناتا ہوں پر لوگ میں عرص دکھاتا ہے تو لڑ کے راجہ آیا تو بڑا خوشوہ اور بولایا اس برہمان کو برہمان آیا بولے کیا راجہ ساں بولے اور کبیتہ سناو تو بولے ترنت کا دان مہا کلیان تو راجہ نے کہا یہ کبیتہ کشنے بنایا تو نے بولے میں نہیں بنایا بولے کشنے بولے میری بیٹی نے ارے تیری بیٹی نے جو کبیتہ بنایا ہے اس بیٹی کا بیوہ میں اپنے ساتھ کروں گا اتنی بدھیمان بیٹی لوگ پر لوگ کا جان تو برہمان بڑا دکھی ہوا کہ میں برہمان ہوں یہ چھتری ہے یہ میری بیٹی بیوہ کرے گا اور اس کی عمر پچاس سال بیٹی کو عمر پندرہ سال یہ کہاں لپڑا پسا اب اس کو پھر ٹینسن ہو گئی تو گھر لوٹ کر کے گیا تو بیٹی نے کہا پتا جی پھر دکھی ہو کیا بات ارے بولے اب اور لپڑا بڑھتا ہی جائے رہا بولے کیا ہوا بولے اب تیرا بیوہ ہو اپنے ساتھ کرے گا جد پھرڑا ہے تو بیٹی نے کہا چنتہ مت کروں میں بتاتے ہیں اگلے دن پھر جائیے اور پھر یہ سنائیے کبیتہ کی ترنت کا دان مہا کلیان اور راجہ سے کہہ دینا کبیتہ کا عرث بدل چکا ہے سام کو چار بجے بگیچے میں جائے پارشت کے بیمان پر بیٹھ کر ارث دیکھ لے جا کر گیا برامان اگلے دن گیا سبھا میں ترنت کا دان مہا کلیان سنایا کبیتہ راجہ خشوا خشنے کا بیٹی کو نہیں لائے بولے بیٹی نے بتایا ہے کہ ارث کبیتہ کا بدل چکا ہے چار بجے سام کو آپ بیمان میں جا کر بیٹھئے اور ارث دیکھئے راجہ سام کو چار بجے بگیچے میں گیا اور بیمان میں بیٹھ کر کے پارشتوں کے ساتھ میں آکاس میں اڑا اور اکانت میں بیمان جا کر اتر گیا اور تو دیکھا کیا جو شرن کا سرگ بن رہا تھا شرن محل کا اس کو ہجاروں مزدور ہتھوڑے سے توڑ توڑ کر گرا رہے ہیں اور وہاں پر گہراہ کند کھودا جا رہا ہے تو راجہ نے کہا یہ کیا بات ہے تو پارشتوں نے کہا جو دھرم بیر راجہ تھا اب وہ ادھرم بیر ہو چکا ہے اس کی بدھی بگڑ گئی ہو برہمان کنیا سے جبردستی بیواہ کرنا چاہتا ہے اس لئے یہیں پر یہ شرگ مٹا کر کے اب یہاں نرک کند اس کے لئے پھوڑا جا رہا ہے اب اس میں اس کو ڈالا جائے گا یہ ارث بدل گیا تورنت کا دھان مہا کر راجہ نے کہا جلدی واپس لے چلو یہ بھی بہت لپڑا ہے تورنت واپس لے کر کے آئے برہمان کو بلائیا کہا بھی یہ میں تیرے سے چھما مانگتا ہوں اور تیری بیٹی سے بھی ماں بھی مانگتا ہوں تو تیری بیٹی کا بیواہ چاہے جہاں کر دے میں جتنا دھن لگے گا دوں گا پر میں تیری بیٹی کو چھونگا نہیں میں سب دیکھ کر کے ارث آ گیا ہوں اور تورنت کا دھان مہا کلیان سب ہو گیا میرا کلیان برہمان خوش ہو کر کے گھر آیا بیٹی کو بتایا تو بیٹی نے کہا پھر کل صبح جاؤ راجہ صاحب کو قبیتہ سناؤ تورنت کا دھان مہا کلیان اب پھر ارث بدل گیا ہے اس کا پھر سے دیکھے جا کے راجہ صاحب کو چار بجے بگیچے میں گیا پارست بیمان لے کر آئے بیمان پر بٹھا کر آکاس میں اڑے ایکانت میں جا کر بیمان اترا وہاں دیکھا جہاں نرک کنڈ کھوڑا جا رہا تھا وہاں پر ہزاروں مزدور اور مستری اور کاریگر جھٹ کر کے پھر شرن کا محل کھڑا کر رہے ہیں بولے اب کیا ہوا بولے اس دھرم بیر راجہ بیچ میں دھرم بیر ہوا تو نرک کھوڑا جا رہا تھا اب پھر سے اس کی دھرم بدھی ہو گئی ہے اب برامن کنیا سے جمردستی بیوہ نہیں کرے گا اس لیے اب اس کی لئے پھر یہاں شرن کا شرگ بنایا جائے گا اس میں اس کو رکھا جائے گا تو اس راجہ نے کہا اب عورت سمجھ میں آ گیا ترنت کا دان مہا کلیان تو بھائیوں بہنوں آدمی جب ادھر کرم کرتا ہے تو اس کو ادھر پھل بھی ملنے لگ جاتا ہے اس لیے اچھے کرم کرنا تاکہ آپ کا کلیان بھی ترنت ہو جائے اور آپ کو پھل کی پرابتی جس کے دل میں دیا کا کھا جانا نہیں بابا جس کے دل میں دیا کا کھا جانا نہیں رام کا نام لینے سے کیا فائدہ جس کے دل میں دیا کا کھا جانا نہیں رام کا نام لینے سے کیا فائدہ ہاتھ اوپر اٹھا کے سب لوگ جارت تالی بجاؤ دھنے ہو دھنے ہو آپ نے ست سنکر آیا مہربانی آپ کی آپ نے ہم کو بھلایا مہربانی آپ کی سب کا کلڈان ہو سب کا دکھ دور ہو یہی میری آسا ہے آپ کی ساتھ ساتھ دکھتا مزور روی